میں آپ سے اس شیئر کو درخواست کرنے کے بعد اور اس شیئر کو پیش کرنے کے بعد میرے محتم بزرگ و دوستو پھر میں حضرت کو دعوت دوں گا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بدلیں ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ سب دیندار بنیں ہم اور آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہماری زندگیوں میں آئیں ہم اور آپ چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا طریقہ میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر پیدا ہو تو میرے محتم بزرگ و دوستو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دنرات بدل سکتے ہیں تم ہی بدل جاؤ تو یارو خالات بدل سکتے ہیں اب میرے محتم بزرگ و دوستو آج کی اس مجلس کے ایک عظیم مہمان کو میں اس شیخ کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں شہنشاہ بلاغت چلے آئیے تاجدار خطابت چلے آئیے شہنشاہ بلاغت چلے آئیے تاجدار خطابت چلے آئیے اس بزم پربہار کو سجانے کے لیے مشک بار خطابت چلے آئیے میری مراد حضرت مفتی محمد آفتاب صاحب جو استاذ ہیں مدرسہ اشفاقیہ بریلی کے اب لہذا میں تمام ہی کمیٹی کے حضرات سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کی سرپرستی رہے گی تو آپ تمام حضرات کی سرپرستی میں یہ اجلاس یقینی طور پر اچھا چلتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکن علیه ونعول باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يذریه فلا هاديلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا آمنوا وقال تعالا في موضع آخر افرأيت من اتخذ الہا هبا وقال تعالا في موضع آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَطَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّذْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ او کما قال علیہ السلام والسلام محترم سامعین اور عزیز ساتھیوں اور بزرگوں آج کے اس پرکف اور ایمان افروس پرگرام میں میں علمائے کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جو بات کہی جائے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ کہ تمہارے اُن پر دو محافظ مہیاں ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ اور جو تم کچھ کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں وہ سب کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں تو یقیناً کہ اگر جو بات ہم کہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عریعہ کاری سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم گندر شاہ فرماتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِي اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اور اللہ پر تم ایمان لے آؤ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اپنا تارو بطور ایمان والا کراتا ہے یا اپنا آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تم ایمان لے آؤ کہ اللہ اور ہم نے سب باتوں پر ایمان لائے ہیں کہ آمن تب اللہی وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعْلَى وَالْبَاسِ بَعْدَ الْمَوْدِ کہ اللہ ہم تش پر ایمان لائے ہیں تیری کتابوں پر ہم ایمان لائے ہیں تیرے رسولوں پر ہم ایمان لائے ہیں تیرے فرشتوں پر ہم ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے ہیں اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھائے جانے پر ہم ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ کہا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان حاجی نہ ہو اور وہ اپنا آپ کو حاجی کہلوا رہا ہو کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہو کہ جہاں اپنا تعرف بطور حاجی کروا رہا ہو اور اپنا آپ کو کہہ رہا ہو کہ میں حاجی ہوں اور کوئی پڑوسی آ کر اس سے کہے کہ حاجی جی خیریت سے ہیں کیونکہ وہ حاجی نہیں ہے اپنا آپ کو حاجی کہلوا رہا ہے مگر ایک پڑوسی اس کا آ کر کہتا ہے کہ حاجی جی خیریت سے ہیں وہ کہا کہ وہ اس کو حاجی کہنے کے بعد اس کی عزت کی لاج رکھ لیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والا کہ کر ہماری عزت کی لاج رکھ لیتا ہے ورنہ ہمارے اندر کوئی ایسی کوالیٹی نہیں ایمان والی تو پھر اللہ تو ہم کس طرح ہم ایمان لائیں گے ہم کس طرح ایمان کے اندر داخل ہوں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم ایمان لے آئے ہیں ہم ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں قرآن کی آیت اترتی ہے قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَبْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَدِحَاق دیاء کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے ہیں ہم ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں قرآن نے کہا نہیں ابھی تم ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے ہو ابھی تم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو کہ ایمان میں داخل ہونا الگ ہے اسلام میں داخل ہونا الگ ہے میں اپنے سوق میں مانا کرنے چلا ہوں مسلمان کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کو مانے مومن کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کی مانے کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں مگر اللہ کی کوئی کوئی مانتا ہے اللہ کی کوئی کوئی مانتا ہے تو پھر اللہ ہم کس طرح ایمان کے اندر داخل ہوں گے کہ اللہ تو سب کا ایک اللہ تو سب کا ایک مگر اللہ کا کوئی ایک تو اللہ پھر ہم ایمان کے اندر کس طرح داخل ہوں گے اللہ نے رشاہ فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں یہ صحابہ کس طرح ایمان لائے ہیں قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورزوان کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں وَزَجِّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ تبارک وطالہ نے ان کے دل کو مزجن کر دیا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا یہی لوگ حق پر ہیں اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ یہی لوگ سچے ہیں وَالَّذِينَ مَعْهُوا اَشِدَّاؤُوا عَلَى الْكُفَّارِ نُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ عَنْ سُجَّدَنْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا سِبَاہُمْ فِي وَجُوْغِهِمْ مِنْ نَتَرِ السُّجُودِ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى قرآن کیوں ان کی تعریف کر رہا ہے کیوں انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر زندگی کو گزارا ہے اور تب انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تاتھ زندگی کو گزارا ہے تو پھر قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم وہ رضوان قرآن صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ رہو ہمارے ساتھ ہماری طرح ہو جاؤ کیوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت مرے کر اپنے ایمان کو مضبوط بنایا اللہ کے حکموں پر زندگی کو گزارا اللہ کے رسول علیہ السلام کی تاتھ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے یا اللہ سے راضی ہو گئے ہیں یقیناً اگر ہماری زندگی سو فیصد اللہ کے حکموں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر گزر رہی ہوگی تو یقیناً اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا دنیا کی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کے اندر محبت کو پیدا فرما دے گا لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دے گا اور آخرت کی کامیابی کیا ہوگی قرآن فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَغَدْفَاد کہ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اور یہ کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہماری زندگی سو فیصد اللہ کے حکموں پر اللہ کی رسول کی تاعت میں گزر رہی ہوگی جیسا کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو بادشاہ وقت نے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور کہا ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور اس کمرے کے اندر تین دن تک ان صحابی کو بند کیا اور ان کے ساتھ شراب کی بوتل کو بند کر دیا اور ان کے ساتھ خندیر کا گوشت رکھ دیا اور خوبصورت نوجوان لڑکی کو ان کے ساتھ بند کر دیا اور اس بادشاہ نے کہا اگر اس کو پیاس لگے گی تو یہ شراب کی بوتل پیے گا اگر اس کو بھوک لگے گی تو یہ خندیر کا گوشت کھائے گا اگر اس کی شہوت ابرے گی تو یہ زنا کرے گا آتا ہے ان صحابی کے بارے میں کہ تین دن تک وہ صحابی اس کمرے کے اندر بند رہے ان کو پیاس لگی انہوں نے سراب کو ہاتھ نہیں لگایا ان کو بھوک لگی انہوں نے کندیر کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا میں اس خوبصورت نوجوان لڑکی کی طرف انہوں نے آگ اٹھا کر دیکھا ہے تین دن کے بعد وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلتی ہے اور بادشاہ سے کہتی ہے یا ایوہ الملک الہ این ارسلتنی الہ حدید او حجر او خشب لا یعکل ولا یشرب اے بادشاہ تُو نے مجھے کہاں بھیج دیا تھا یا ایوہ الملک الہ این ارسلتنی تُو نے مجھے کہاں بھیج دیا تھا او حدیدین او خشب کہا کہ تُو نے مجھے کسی لوہ کے پاس بھیج دیا تھا او حجرین یا کسی پتھر کے پاس تُو نے مجھے بھیج دیا تھا او خشبین یا کسی لکلی کے پاس تُو نے مجھے بھیج دیا تھا لا یعکل ولا یشرب نہ وہ کھاتا ہے اور نہ وہ پیتا ہے تین دن کے بعد وہ صحابی باہر نکل کر آ جاتے ہیں شراب کو ہاتھ نہیں لگائی کہا کہ اگر ہم تم ہوتے تو یقینا ہم کے لئے تھے کہ اپنی جان کو بچانے کے لئے کہا کہ گھوٹ شراب پی سکتے ہیں جان بچانے کے لئے شراب پی سکتے ہیں اور جان بچانے کے لئے خندیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں مگر وہ صحابی تین دن تک تین دن تک اس کمرے کے اندر مند رہے انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا نہ خندیر کے گوشت کو ہاتھ لگایا اور نہ اس خوبصورت نوجوان لڑکی کی طرف انہوں نے آگ اٹھا کر کھائے اور جب وہ باہر نکل کر آتی ہے باشا سے کہتی ہے باشا غسم کھا کر کہتی ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کمرے میں لڑکی ہے لڑکا ہے کیوں کس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کی رسول علیہ السلام کی صحبت مرے کر اپنے ایمان کو مضبوط کیا اپنے یقین کو انہوں نے مضبوط کیا کیا وجہ تھی ان کے سامنے اللہ کی رسول علیہ السلام کی وہ حدیث جعلت اللہ حدیث قدشی اللہ اشارت فرماتا ہے جعلت لکا عینائنی وجعلت لہما غطہ فَإِذَا عَرَضَ عَلَيْكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَطْبِقْ عَلَيْهِمَا الغِطَى اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں جعلت لکا عینائنی وجعلت لہما غطہ اور اس کا پردہ بھی میں نے تمہیں دیا ہے کہا اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو منحنام کر رکھا ہے تو اپنی نگاہ کو نیچے چکالو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث قدسی ان کے سامنے یہ موجود تھی اور قرآن کی وایت یہ مقاہ قرآن کا ثابتہ ہے جب قرآن کہتا ہے تو اس آمنوں کے اندر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دولو شامل ہو جاتی ہیں جب قرآن کہا کہ شرمگاہ کی بات کرتا ہے جب نگاہ کی بات کرتا ہے تو قرآن عورتوں کے لئے الگ بیان کرتا ہے مردوں کے لئے الگ بیان کرتا ہے مردوں کے لئے کہتا ہے اللہ کی رسول علیہ السلام سے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایمان والے مردوں سے کہتیجئے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور عورتوں کی جب بات آتی ہے قرآن کہتا ہے قل للمؤمناتی یا غضوظنا من اب ساری ہنہ کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے ان کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث تھی کہا کہ وہ صحابی کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت مرے کر انہوں نے پروان چڑھے تھے تو ان کی تنہائیاں پاک تھی اور ان کی خلوت ان کی پاک تھی ان کی جلوت بھی پاک تھی کہا کہ جب وہ تنہائی میں ہوا کرتے تھے اللہ سے درہے درا کرتے تھے کہا اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر رہا کرتا تھا اور گناہ کرنے سے وہ درا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت مرے کر اپنی ایمانوں کو انہوں نے مضبوط کیا کہا کہ ایسے صحابی کے زندگی تقوی کو پر گزاری ہے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ایک دن کا فاقہ ہے کہا کہ ایک دن گزر گیا دوسرے دن بھی فاقہ ہے کہا کہ کھانے کے پاس خوش نہیں ہے ایک شخص ان کا غلام آ کر کہتا ہے اے میرے آقا میں یہ خوش کھانا لے کر آیا ہوں آپ اس کو تناول فرما لیجئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کھانے کو ایک نوالہ اٹھا کر اپنے موں کے اندر رکھ لیتے ہیں اور جب اس نوالے کو موں میں رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے غلام اے میرے آقا آپ نے پوچھا نہیں آپ نے پوچھا نہیں ہی کھانا کہاں سے آیا تھا زمانہ جاہلیت میں جب میں ایمان نہیں لے کر آیا تھا میں جھاڑ پوک کا کام کیا کرتا تھا ایک شخص میں نے جھاڑ پوک کیا تھا اور اس کے اوپر اس بیرا کرز تھا اور اس کرز کی بنیاد پر اس نے مجھے کھانا دیا ہے اور یہ کھانا میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ابوبکر صدیق نے فرمایا اے اے فلاہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ جب گندر کھا لکمہ چلا گیا اور لکمہ بہر نہیں نکل کر آ رہا ہے کوشش کر رہے ہیں پانی پیا جا رہا ہے اور کہا کہ فاقہ تھا ایک نوالہ کہا تک جا سکتا تھا اور جب انہوں نے پانی کو پیا ہے اپنا پیٹ پانی سے بھرا ہے اپنی اونگلیا کہا کہ مو گندر نکالی ہے اور کہا ہے لوگ پوچھنے لگے کہ یہ نوالہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ابوبکر صدیق نے فرمایا اے فلا کہ تم نے اللہ کی رسول علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی ہے اے فلا کہ تم نے اللہ کی رسول کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جس حرام جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے جب تک وہ جاندہ میں نہ چلا جائے کہا کہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اور وہ صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے الٹی کرتے ہیں اپنے پیٹ کے در سے وہ نوالہ نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر ابو بکر شدیق کی اگر جان بھی چلی جائے اور جس پر ریزہ ریزہ بھی الگ ہو جائے تو میں اس نوانے کو باہر نکالتا میں اسے چھوڑتا نہیں کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنے زندگی کا گدارہ ہے قرآن تقوی سے ان کی زندگی بھری پڑی ہے حضرت ابو حریرہ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا خوف اللہ کی تشیئت ان کے اندر اتنی ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس نماز کے اندر کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض وثقالہا وقال الانسان ما لہا یوم ایدن تحدیت اخبارہا بئن ربک اوحالہا یوم ایدن یستر الناسو اشتاتل یرو اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرہ خیرن یرا فمن یعمل مثقال ذرہ شرن یرا جب یہ آیت پڑھی یہ صورت پڑھی گئی ابو بکہ کہا امام ابو حنیفہ روتے ہیں اور رونے کے بعد جب نماز کھلی ہو جاتی ہے لوگ جب باہر نکل جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کہا کہنا نفل کی نیت باندھ لیتے ہیں اور اللہ سے روتے ہیں اور خوب کہا کہ اس صورت کو بار بار پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا آنکھوں سے آنس ہو جاری ہے اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا جب کل قیامت کی دن زمین کو زلزل سے ہلا دیا جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَدْقَالَحَا اور زمین اپنا بوش بہار نکال پھے گئے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا انسان کہیں گے اسے کیا ہو گیا ہے انسان کہیں گے اسے کیا ہو گیا ہے یوم ای دن تحدد و اخبارہا اور وہ اس دن اپنی خبروں کو بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَوْ حَالَحَا لیو کہ تیرے رب نے اس کو ایسا ہی حکم دیا ہوگا اوہ لوگ قبروں سے نکل لہے ہوں گے گروہ دگروہ قبروں سے نکل لہے ہوں گے فَمَنْ يَعْمَلْ کہا کہ جب اس آیت کے اوپر پوچھتے فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْخَالَ ذَرَّةٍ شَرَنْ يَرَا کہ کل قیامت کے دن جس نے ذرہ برابر بھی اگر نیک عمال کیے ہوں گے کل قیامت کے دن اگر جس نے ذرہ برابر بھی اگر نیک عمال کیے ہوں گے کل قیامت میں وہ لوگ کسی کے سامنے چھپے نہیں رہیں گے سارے اس کو پیش کر دیا جائیں گے اگر جس نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا وہ کہا کہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا موزن کھڑا ہوا ہے اور وہ نیت باندھ رکھی ہے موزن سوچ رہا ہے کہ آپ کہا کہ اپنے نوافل کو پورا کریں موزن سوچ رہا ہے کہ آپ اپنے نوافل کو پورا کریں میں دروازہ بند کر باہر جاؤں چراغ بند کر کر بہا کہ باہر جاؤں مگر وہ ابو امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اللہ کو نومان کی حفاظت فرما اللہ نومان کو تو جہنم کی آگ سے بچھا اور خوب رو رہے ہیں جب وہ موزن آگ آگ کے فجر کے آذان ہو جاتی ہے جب مسجد میں آتے ہیں تو امام ابو حنیفہ اسی حالت میں آ کے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں میرے بھائی تقویٰ اس کو کہتے ہیں جب زندگی میں ہمارا تقویٰ آئے گا تو یقین مانو ہم تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں گے ہم خلوت میں گناہ نہیں کریں گے ہم جلوت میں بھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں اور آتا ہے کہ جس انسان کی خلوت صحیح نہیں ہوتی جلوت بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے آتا ہے کہ اگر کوئی انسان رات کی تنہائی میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑ کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے تہامہ پہاڑ کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے مگر وہ نیکیاں کیسی ہوگی کہا کہ روئی کی طرح ہوگی اگر اس کے اوپر پھوک مار دیا جائے تو وہ اڑ جائے کہا کہ ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے اور قیام اللہ علیہ کرنے والے ہوں گے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہوں گے مگر ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کی کیفت ہمیں بتاؤ کون شخص ہے وہ کہا کہ جو تہجد پڑھنے والا ہوگا مگر پھر بھی جہنم کے اندر جائے گا تو اس اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جس کو تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہوگا اور وہ گناہ کر لیتا ہوگا کہا میرے بھائی کہا کہ تنہائی میں تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں کہاتا ہے کہ جو انسان کی تنہائی پاک نہیں ہے آتا ہے کہ اسے مرتبت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے کہا یہ سبق ہمیں صلف صالحین سے اور انبیاء کلام سے ہمیں ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر کہا کہا کہ خوبصورت نوجوان ہیں عزیز مصر کے یہاں گئے ہیں اور اس کی بیوی کہا کہ زلیخہ کہا کہ کوئی روٹ کی اوپر کی کوئی عورت نہیں ہے بلکہ عزیز مصر کی بیوی ہے ملکہ مصر ہے اور انہیں کہا کہ دعوت دے رہی ہے گناہ کی طرف دعا دعوت دے رہی ہے قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ الظَّالِمُونَ کہا کہ زلیخہ ان کو پھسلاتی ہے مگر وہ یہ کہتے ہیں وہ دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور کہتی ہے قَالَتْهَئِ تَلَقْ قَالَتْهَئِ تَلَقْ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور دروازے کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں سارے دروازے لوگ ہیں سارے دروازوں کے اندر بند ہیں ساتھ دروازوں کے اندر بند ہیں اور جب بھاگتے ہیں دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں ایس ہا اس واقعی سے ہمیں سبق ملتا ہے اگر کوئی انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک پتالہ اسے گناہ سے بچا لیتا ہے اور اگر کوئی انسان گناہ سے بچتا ہے یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا کہا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اس سے بچا لیتا ہے میرے بھائی یقین مانو کہا کہ یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے اللہ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے اگر ہم امانت میں اگر خیانت کریں گے یقین مانو امانت میں خینت کرنے کا گناہ ملے گا اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکموں کو کہا اللہ کے حکموں کو ناماننے کا گناہ ملے گا یا اللہ نے تبارک و تعالی نے ہمیں جسم دیا ہے یا اللہ نے ہاں میں ہاتھ دیئے ہیں اس سے صحیح پکڑا جائے اللہ نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں اس سے صحیح دیکھا جائے اللہ نے ہمیں پیر دیئے ہیں اس سے صحیح چلا جائے ورنہ کل قیامت کے دن کہا کہ انسان جب دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کرتے ہوئے کوئی اس کا رشتدار اس کو دیکھ لیتا ہے یا کوئی اس کا پڑوسی یا اس کا جاننے والا اس کو دیکھ لیتا ہے یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ انسان اپنے موہ کو چھپائے ہوئے اپنے گھر کے اندر بند ہو جاتا ہے کیوں اس کو یہ پتہ ہے کہ اس سخص نے مجھے دیکھ لیا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے مگر کل قیامت کے دن جس دن نام عمال تلے جا رہے ہوں گے اور ہمارے نام عمال ہمارے سامنے ہوں گے میرے بھائی کہ انسان نے جہاں گناہ کیا ہوگا ساری چیزیں اس کو دکھا دی جائے گی اس کی ماں کہے گی میں تو اسے دنیا کے اندر بڑا شریف سمجھا کرتی تھی میں نے اسے نو ماں پیٹ میں رکھا ہے اس کا بھائی کہے گا میں تو اس کو بڑا شریف سمجھا کرتا تھا اس کا باپ کہے گا میں تو لوگوں سے تعریف کرتے کرتے نہیں تھا کہا کرتا تھا آج سب کے نام عمال دکھائے جا رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہا کہ آج موقع پر مہر لگا دی جائے گی کہا کہ یہ جو کر کر دنیا میں آیا تھا آج کہا آج انسان کی جلد جلد گواہی دے گی اور جب اسے جہنم کی طرف اس کو ڈال دیا جائے گا جب اسے جہنم کی طرف لے جائے گا تو اس کا آدھا کہیں گے یا اپنے آدھاؤ سے کہے گا کہ تمہیں لست حاضر کرنے کے لئے میں نے گناہ نہیں کیے تھے تو آدھا کہیں گے آج جہ میں اللہ نے گویائی دی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں میرے بھائی آگے بات کرنے کے لئے تو بہت باتی ہے مگر کہا کہ وقت کی تنگی ہے میں آپ کے سامنے اور بات کر سکتا تھا مگر وقت مجھے عزازت نہیں دیتا ہے آج سہد کریں کہ انشاءاللہ یہ جتنے ہماری زندگی اللہ کے حکموں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سہٹ کر زندگی گزاری ہے انشاءاللہ ہم اہد کرتے ہیں اب باقی زندگی اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر گزاریں گے سب کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدلہ رب العالمین